آپ نے حکیم صحیح صاحب کا نام سننا ہوگا حکیم صحیح صاحب کی پاکستان کے اندر کمپنی تھی ہمدرد جو آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے یہ دوا خانہ ہے لیکن اس کا صرف جو روفزہ ہے وہ کو پانچ چھے دس ارہو روپے کا بک جاتا ہے ہر سال یعنی کہا جاتا ہے کہ صرف روفزہ بھی اگر قائم رہ گیا تو ہمدرد کا نام قائم رہ گیا تو حکیم صحیح صاحب نے ہمدرد بنایا تھا اور حکیم صحیح صاحب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی ایمپائر کریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے کمالات کیے مثلا انہوں نے سو سے زیادہ کتابیں لکھے ہندرد سے زیادہ کتابیں لکھی ہے حکیم صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ہمدرد یونیورسٹی بنائی اور یونیورسٹی بھی کمال ہے آپ دیکھیں گے آپ حیرانی رہ جائیں گے کوئی لاکھ کے قریب تو ان کے سٹوڈرز ہوتے ہیں اور اتنی بڑی فیکیلٹی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دارالحکمت بھی بنایا اور حکمت کا کام بھی کرتا ہے پھر ساتھ ساتھ انہوں نے دوائییں بھی بنائی بے تہاشا اور دوائییں بھی ابکرین پھر ان روفزہ بھی بنایا اور روفزہ بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب مطبی کیا کرتے تھے اور انہوں نے زندگی میں ہزاروں مریضوں کا علاج کیا اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو حکیم صاحب کا اصل کمال تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہر خط پڑھتے تھے اور ہر خط کا جواب دیتے تھے اس وقت ایک لاکھ کے قریب خطوع جو ہیں حکیم صاحب کے مل چکے ہیں جو انہوں نے ہاتھ سے لکھ ہیں تو وہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جس کی زندگی عام نارمل لوگوں کی زندگی ہے اور اس نے ایک لاکھ خط لکھ دی لوگوں کو اور خط پڑھے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سو کتابیں بھی لکھ کے اور پھر اتنے بڑے بڑے ادارے بھی پاکستان کے اندر بنا لیے تو حکیم صاحب کے اندر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کمال تو ہوگا نا جو آپ کے اور مجھ میں نہیں ہیں تو ایک بار میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ میں اتنے کام نہیں کر پاتا ہوں میں تو آج تک پراپر اپنے بال نہیں بنا سکا پراپر مونید ہو سکا پراپر کو کام نہیں کر سکا اور واک نہیں کر سکا ایکسرسائز نہیں کر سکا میں اس دمانے میں یہ نہیں کرتا ہوتا تو آپ یہ سب کچھ کیسے کر لیتے ہیں آخر آپ کے اندر کون سی ایسی ایسی ایبیلٹی ہے جو دوسرے لوگوں کے اندر ہیں تو حکیم صاحب نے مسکرا کے کہا کہ بیٹا کوئی کمال نہیں ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے بس سمپل سی بات ہے کہ میں ڈسیپلنڈ ہوں کیا ہوں میں ڈسیپلنڈ ہوں انہیں کہا کہ ایک ہی خوبی ہوتی ہے جو انسان کو بڑا بنا دیتی کوئی ایک خوبی بلکہ ٹونی روبنس کا بھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا اس کی ایک کوٹیشن ہے جس کو تھوڑا سے میں نے مارڈرن بھی کیا ہے انہیں کہا تھا کہ ایک خوبی آپ کو کامیابی کی انتہا تک لے جاتی انتہائی بلندی تک لے جاتی اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ایک آپ کی خوبی یا ایک آپ کی عادت آپ کو کامیابی تک لے جاتی اور دوسری عادت دوسری خامی آپ کو زمین پہ لے جاتے تو آپ نے صرف ایک عادت اپنا نہیں ہوتی زندگی میں تو آپ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں رکیم صحیح صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں بالکل عام آرڈنری آدم ہیں میں نے صرف ایک کام کیا کہ میں نے اپنے آپ کو ڈسیپلنڈ کر لے اور اس ڈسیپلنڈ کی وجہ سے آج میں نے بہت کچھ کر لے اور انہیں مجھے کہا کہ اگر تم بھی اپنی لائف کو ڈسیپلنڈ کر لے تو تم مجھ سے بھی آگے نکل سکتے کیونکہ تم نوجوان ہو میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں یقین کریں کہ ڈسیپلنڈ اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ اگر آپ صرف اپنا اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کر لیں اپنی روٹینز آپ فکس کر لیں تو یقین کریں کہ آپ دنیا میں کمال کر سکتے ہیں اور یہ صرف حکیم صحیح صاحب کا نسخہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے صرف ڈسیپلنڈ کی بنیاد پر بہت کچھ کر لیا قائدہ محمد علی جنا خود ہمیں یہ بتا گیا ہے کہ بھائی کہ ایک تین چیزیں انہوں نے بتا ہی تھی جس میں ایک ڈسیپلنڈ بھی تھا کہ اگر اپنے ڈسیپلنڈ ہو گئے تم تو تم زندگی میں بہت آگے نکل جاؤ گئے ایسے پاکستانی قوم ہم بہت ترقی کر جائیں تو اب سوال یہ ہے کہ ڈسیپلنڈ سیکھا کیسے جا سکتا ہے تو اسے سکھانے کے لیے ہم نے ایک کورس لانچ کیا ہے اور یہ کورس جو ہے وہ چار ہفتوں کا کورس ہے اس کا جو پہلا ہفتہ ہے وہ ٹائم منجمنٹ کا ہے ہم پانچ کلاسز لیں گے ٹائم منجمنٹ کی دو دن کی ایکسسائزز بتائیں گے پھر جو دوسرا ہفتہ ہے وہ ڈسیپلنڈ کا ہے ہم لوگوں کی یہ بتائیں گے اس میں کہ آپ ڈسیپلنڈ لائف کیسے گزار سکتے ہیں پانچ لیکشز اس پہ ہوں گے اور باقی جو دو دن ہوں گے ڈسیپلنڈ میں اس میں آپ کو ورکنگ کروائی جائے گی پھر جو تیسرا کورس ہے وہ سیلز ٹیکنیک سے ریلیٹڈ ہے کہ میں اکثر لوگوں کہتا ہوں کہ ہم سب کچھ نہ کچھ چیز خرید رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پیچ رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو صرف سیلز ٹیکنیک آ جائیں تو زندگی میں کہیں سے کہیں چلے جائیں گے تو ہم سیلز ٹیکنیک سکھائیں گے اور جو چوتھا کورس ہے وہ سٹریس فری لائف ہے یعنی آپ اپنی زندگی کو سٹریس فری کیسے کر سکتے ہیں اور چوتھے ہفتے ہم آپ کو یہ بتائیں گے اور وہ بھی پانچ کلاسیز ہوں گے اور اس کے ساتھ دو دن کی ایکسرسائز ہوں گے تو آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی ایک ہفتے کا کورس لے سکتے ہیں آپ انگر ٹائم منجمنٹ سیکھنا ہے تو آپ ٹائم منجمنٹ کا کورس لے لیں اگر آپ نے ڈسیپلن سیکھنا ہے تو آپ ڈسیپلن کا کورس لے لیں اور اگر آپ نے سٹریس فری لائف کا کورس لے لیں اور اگر آپ نے سیلز ٹیکنیک سیکھنی ہے تو آپ سیلز ٹیکنیک کا کورس لے لیں ایک ہفتے کا کورس وہ کر لیں اور آپ کے لیے سوٹ بل رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور آفر چل رہی ہے کہ اگر یہ آپ چاروں کورس لے لیں تو آپ کو ایک کورس فری ملے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گروس بنتے ہیں ورس ایپ کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا اور یہ کورس کیونکہ میں ہی کروا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا آپ کی سکرین پیس پیر نمبر آ گیا آپ ان نمبرز میں سے کسی نمبر پر رابطہ کر لیں ہمارا نمائندہ آپ سے رابطہ کر لے گا اور اس کے بعد آپ اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں اور یہ کورس 23 جون کو سٹارٹ ہوں گے